عزتی محمد میاں قادر صدیقی علاوات سے انہوں نے سوال کیا ہے کہ گئے مسلموں کو ان کے طوحار کی مبارک بات دینا کیسا ہے اور مبارک بات کو وارس اپ یا فیس بک پر اپلوڈ کرنا کیسا ہے جواب انایت فرما دیں یہ ایک جزیہ ہے کہ اگر کسی فاسق کے بچے نے پہلی مرتبہ شراب پی اور اس کے رشتے دار اسے مبارک بات دے رہے ہیں اس پر پیسے لٹا رہے ہیں تو ان سب پر حکم کفر ہے یہ مسئلہ سراح فقہ اکبر صفہ نمبر تین سو دس البحر الرائق جلد نمبر پانچ صفہ نمبر دو سو آٹھ فتاوہ رزویہ قدیم جلد نمبر چھے صفہ نمبر چھانوے فتاوہ عالم گیری جلد نمبر دو صفہ نمبر دو سو تیہتر فتاوہ بزازیہ جلد نمبر چھے صفہ نمبر تین سو پینٹیس فقہ کی اتنی کتابوں میں یہ جزیہ موجود ہے کہ اگر کسی فاسق کے بچے نے پہلی مطبع شراب پی اور اس کے رشتے دار اسے مبارک بات دے رہے ہیں اس پر پیسے لٹا رہے ہیں تو ان سب پر حکم و کفر ہے اس سے صاف ظاہر ہے کہ جب حرام کام پر مبارک بادی پیش کرنا کفر ہے تو جو غیروں کے مذہبی توہار ہیں جس میں اللہ لعلان کفر و سیرک ہوتے ہیں ان کی اگر کوئی مبارک بادی پیش کرے تو کیوں کر کفر نہیں ہوگا لہذا غیروں کے جو مذہبی توہار ہیں جن میں کفر و سیرک ہوتے ہیں اور دنیا جانتی ہے کہ اللہ لعلان کفر و سیرک ہوتے ہیں اور خوب ہوتے ہیں اور کتنے تو ایسے ہیں کہ ماذا اللہ بقاعدہ اس میں جا کے شریک ہوتے ہیں اور معبودان باطل کو پھول ہار پہناتے ہیں اور یا تو اس کو مبارک بادی پیش کرتے ہیں یہ سب کفر ہے شرک ہے جس سے مسلمانوں کو بچنا لازم اور فرض ہے اور جو ایسا کر چکے ہیں ان پر توبہ تزدید ایمان اور تزدید نکاح لازم ہے واللہ تعالی عالم و علمہو جلہ مزدہو اتم و حکم